بسم اللہ الرحمن الرحیم حیلو دوستو گیال چارہ میرا نام ہے احمد ازاکر آپ دیکھ رہے ہیں احمد موٹرز تو ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں ایک انٹریسنگ سی ویزو لے کے تو دوستو آج کی ویڈیو سپیشلی بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹڈ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اپنے چینل پر ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے جس میں ہم ایک گاڑی کے پانچ فروائد کے بارے میں بتائیں گے کہ پانچ چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو گاڑی خریدنی چاہیے اور ہر روز ڈیلی بیسز کے ایک برینڈ نیو گاڑی کے بارے میں ڈیٹیلز لے کے آئیں گے تو ایسی ڈیٹیلز جانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جو ہے وہ اپنے دوستو تک شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو ویزٹ کریں تو چلے ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں بتا چکا ہوں تو آج ہم لوگ گاڑی کی بارے میں جس میں بات کریں گے تھم لاب لوگ آروری دیکھ چکے ہوں گے تو ہم لوگ بات کریں گے چینگانو شان ایک سیون کے بارے میں جو کہ کل پاکستان کے مارکٹ میں لانچ ہوئی ہے اس کی جو ہے وہ ویڈیو اگر آپ لوگ نے فل ریویو نہیں دیکھا تو آپ لوگ دسکرپشن میں لنک بھی دے رہا ہوں ویڈیو کا اور آپ اوپر رائٹ سائٹ پر کلک کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں فل ڈیٹیلز اور ریویو اس گاڑی کا موجود ہے آپ لوگ میرے چینل پر جو ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور مزید رہچے اچھے اچھے ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کر لی جائے گا تاکہ ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے تو گاڑی ایک نہیں خریدنے کے لیے یا پرانی خریدنے کے لیے سارے مین چیزیں کیا ہوتی ہیں تو مین چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے گاڑی کا انجن جک کیا جاتا ہے گاڑی کا ایکسٹیریئر انٹیریئر اور جو ہے وہ گاڑی کے سیفٹی فیچرز ہو گئے اور گاڑی کے جو ہے وہ باقی فیچرز ہوتے ہیں جن میں آپ کی گاڑی کا انفینیٹمنٹ سسٹم اور سارے جو ہے وہ الیکٹرونک جو ہے وہ آ جاتے ہیں گاڑی کی جو ہے وہ بیرونی اندر اندر بغیرہ سار ہو چاہتے ہیں سب چیزوں کے بارے ہم بات کریں گے تو گاڑی کو پانچ نمبر دیں گے اور ان نمبروں کے لیے حاصل سے آپ لوگ جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہ گاڑی خریدنی چاہیے کہ نہیں خریدنی چاہیے تو سب سے پہلے جو ہے وہ چنگانوشان ایک سیون کے بارے میں انجن کے بارے میں بات کر دے تو پانچ سو سی سی بلو ٹیک میں انجن ملتا ہے اس میں جو کیٹ چوٹا فارچیونر اور کیا سپورٹیج ایم جی ایچ ایس اور وغیرہ سب گاڑیوں سے اوپر ہے اس کی فیو لیورج سب سے زیادہ جو ہے جو ہے وہ دھیان رکھتے ہیں تو اس کی فیو لیورج بہت ہی ڈیسنٹ ہے میں آپ لوگ کو ویڈیو میں آگا بتاؤں گا ویڈیو کو جو ہے وہ مکمل دیکھے گا سکر منت کیجئے گا ساری ڈیٹیل ویسے آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں تو سب سے پہلے انجن کا آپ لوگ جان چکے ہیں اب ایکسٹریئر کی اس کے بات کرتے ہیں تو ایکسٹریئر اس کا بہت زبدست تددل کش ہے اور پرکشش ہے اس کا اور پیچھلے اس سے پر ایکس سیون کی جو ہے وہ بلیننگ دیے گی یہ سیون سیٹر بھی اس میں ہے فائف سیٹر بھی اس میں جو ہے ویرینٹ ہے دو ویرینٹ ہے اور اس کی ایک سب سے خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی کم نہیں جب مارکٹ میں کوئی گاڑی لاؤنچ کرتے تو سی کے ڈیو اور سی ویڈی یونٹ دو جو ہے وہ یا پھر ایک سے زیادہ کیٹیگریز ہوتی ہیں لیکن اس کی آل آور دا ویڈ ایک ہی کیٹیگری جو ہے وہ لاؤنچ ہی ہے لیکن اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ ایک گاڑی میں جو ہے وہ خائف سیٹرز ہیں اور دوسری میں سیون سیٹرز اب آپ کے لحاظ سے آپ جو بھی لینا چاہے ہیں اپنے لیے جو ہے وہ پسند کر سکتے ہیں دوسری انجن کی بات ہو چکی ہے اور ایکسٹیئر کی بھی ہو چکی ہے انٹیئر کی بات کرتا چلو تو انٹیئر اس کا جو ہے وہ زیادہ وائٹ اور جو ہے وہ برائٹ کلر کا دیا گیا ہے جو کہ ہمارے علاقے کے لحاظ سے مطابقت نہیں رکھتا بٹ پھر بھی انہوں نے اپنی طرح سے پورکشش اور دل فریب بھی کی جو ہے وہ انتہا کی یہ گاڑی کے اندر گاڑی کے اندر آپ لوگ کو میٹر سکرین جو ہے وہ ڈیجیٹل نظر آتی ہے اور ان گاڑی کی سینٹر میں بھی انفریٹمنٹ سسٹم ہے اس کا آل آور کنٹرول جو ہے وہ سارے کا سارا آٹو کنٹرول ہے کروز کنٹرول اور لائن سارا سسٹم آپ لوگ کو گاڑی کے اندر ہی دیکھنے میں ملتا ہے گاڑی کے جو ہے وہ انفریٹمنٹ سسٹم کی سکرین ہے اس میں آپ لوگ کو ایک ڈی بی آر بھی ملتا ہے گاڑی کے اندر ہی 360 کیمرہ اور بہت جدید جو ہے وہ دور کے تمام آلات اس گاڑی میں ہمیں دیئے گئے ہیں اس گاڑی میں ہم لوگ ان سے فائدہ بند ہو سکتے ہیں تو گاڑی کے سیفٹی کے لحاظ سے بات کرتا ہے چھے ائر بیگز میں ملتے ہیں جو کہ گاڑی کے جائے پھر چوتھا مارک ہے اب پانچوہ اور سب سے آخری اور سب سے اہم جز جو کہ گاڑی کی قیمت اور گاڑی کی فیول ایوریج ہے تو گاڑی کی فیول ایوریج آپ لوگ کس عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے گی یہ بات سنکے کہ آپ لوگ کی جو عام سیڈانز ہوتی ہیں ہونڈا یا پھر ٹیوٹا کرولا یا پھر سوزوکی سب گاڑی کو اس گاڑی نے کراس کر دی ہے ایک کراس آور ایسیو وی جس گاڑی نے فار چینر کو بھی جو ہے وہ مات دے دی ہے اپنی پور کشش لوک کی وجہ سے اور فیول ایوریج بھی آپ لوگ اس کی دیکھ کے اندازہ لگا سکتے کہ یہ گاڑی کتنا ریلائیبل ہے تو اس گاڑی کی میں آپ لوگ کو شورٹ میں رینج بتاتا جاؤں تو اس گاڑی کی جو ہے وہ پندرہ سو سی سی انجن کے ساتھ شورٹ بے مباید سے شارعہ پانچ کلومیٹر اس کی رینج ہے اور لانگ پہ اس کی رینج پچیس سے ستائیس کلومیٹر تک کھول سکتی ہے یا بڑھا ہی جا سکتی ہے تو ابھی جو ہے وہ آپ لوگ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا یہ گاڑی ایک کروڑ کی ہوگی یا ڈیڑھ کروڑ کی ہوگی تو جی ہاں آپ لوگ بالکل غلط سوچ رہے ہیں آپ لوگ اس کی ایکزیکٹ پرائز بھی بتاتا چلوں تو ویڈیو میں تو اس ایکزیکٹ پرائز کو جو ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں گا کیونکہ آپ لوگ کو یقین نہیں ہے گا ان باتوں پہ تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی سے کر دیجئے گا اس انفرمیشن کے لیے تو ایکزیکٹ فیکٹری پرائز اس کے میں آپ لوگ کو شیئر کرتا چلوں تو اس کے ایکزیکٹ فیکٹری پرائز جو ہے اس کا نارمل ویرینٹ ہے کمفر ویرینٹ ہے اس کے ستاون لاکھ اور کچھ ہزار روپے ہوگی یعنی ساڑھے ستاون کے نظیر آراؤنڈ ہوگی اور اس کا جو ہے وہ فیوچر سنس والا ویرینٹ ہے جس کی ہم میں ہم لوگ جو ہے وہ ویڈیو میں مزید بات کر چکے ہیں آلرہی تو فیوچر اس ٹک ساری اس میں جو ہے وہ خصوصیات ہیں وہ ہمیں فیکٹری پرائز میں جو ہے وہ ففٹی نائن لیکس اور سکسٹی تھاؤزن روپیز کا پڑے گا اب سارے ٹیکس وغیرہ پرائز پر ملا کے معاملوں کے ساتھ کی جو ہے وہ ایوریج کی قیمت ہے ہم لوگ بتاتے جائیں اون پیمنٹ سے علاوہ کیونکہ اون پیمنٹ کے میں خود ہی بہت خلاف ہوں کیونکہ یہ غیر قانونی ہے اور ہم لوگ ایفیں لوٹا جاتا ہے تو ان کی جو ہے وہ آل آور ٹیکس وغیرہ لابو کر کے اون فائلر نان فائلر اور جو ہے وہ فائلرز کے لیے تو یہ گاڑی جو ہے وہ اس کا جو ہے کمفرٹ ویرینٹ ہے سکسٹی لیکس کا ہوگا اور جو دوسرا جو ہے وہ فیوچر سنس ویرینٹ ہے یعنی ہائی سپک ویرینٹ جو ہے وہ ہمیں تریسٹ یا چونسٹھ لاکھ میں جو ہے وہ ملے گا مارکٹ میں تو اب یہ آپ لوگ کی جو ہے وہ ٹائم ہے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جائیں جلدی سے اور بتائیں آپ لوگ یہ انفرمیشن کیسی لگی اور ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بتائیں کہ آپ لوگ جو اگر فیوچر میں گاڑی لینا چاہیں تو کیا آپ اس گاڑی کو ریکمنٹ کریں گے اپنے لیے یا پھر اپنے دوستوں کے لیے تو ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں میرے جو ہے وہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ